السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Steps for Test Construction ایک تیسٹ کنسٹرکٹ کرنے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں یہ اس ویڈیو کا Topic of Discussion ہے چھے سٹیپس ہوتے ہیں Determining the purpose of test Identifying the learning outcomes to be measured Defining learning outcomes in terms of specific or observable behavior Outline the basic topics Prepare the test or table of specification Test blueprint or table of specification Prepare test on the basis of TOS Test blueprint or table of specification ان کے Explanation سے پہلے ایک important وضاعت کے ہماری online classes الحمدللہ سٹارٹ ہیں اگر آپ میں سے کوئی جوئن کرنا چاہتا ہو تو 03006013743 یہ وٹسپ نمبر ہے اس پہ آپ تیکسٹ کر کے کلاس ٹوائن کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں اسی کانٹنٹ کے اوپر جس کے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ابھی یہی وٹسپ نمبر ہے آپ اس پہ ٹیکسٹ میسج کے درہو بوک پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن ہوم گیلیوری سرویس سے تو سب سے پہلے Determining the purpose of test تیسٹ کا purpose جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے کیوں لیا جا رہا ہے کس چیز کی assessment ہم کرنے جا رہے ہیں تو objective کا پتہ ہو یا purpose کا پتہ ہو تو اس بیس پہ پھر learning outcomes جو ہے وہ identify کیے جاتے ہیں دوسرے سٹپ میں ہمیں بتایا کہ ہم بچوں کی monthly assessment کرنا چاہ رہے ہیں فار اگزیمپل تو یہ ہمارا purpose of test ہو گیا اب جو ہے اس کے لیے ہم بچوں کے learning outcomes کے بچوں کو ہم نے جو پڑھایا تو کیا کیا بچوں کو achieve ہونا چاہیے اس وقت تک تو ہم learning outcomes جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب learning outcomes ہم نے دیکھ لیے اب تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو learning outcomes ہیں learning outcomes دو طرح کے ہوتے ہیں specific یا پھر observable specific یہ ہوتے ہیں کہ ایک بچہ کو specific task پرفارم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور behavioral جو observable behavior ہے یا behavioral objectives ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچہ بچے کے جو behavior ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے تو یہ جو ہے تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم classification کرتے ہیں کہ یہ objectives جو ہے اس test میں یہ اس کے observable بھی ہے where سے related ہوں گے اور یہ specific سے related ہوں گے تیسرے نمبر پہ یہ ہو گیا تو چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ topics جو ہے وہ جو پڑھائے گئے ہیں بچوں کو وہ کون کون سے ہیں پھر پانچوے نمبر پہ اب objective اور content کو یعنی یہ content ہے اس کے یہ objectives ہیں تو اس میں اس کی base پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک TOS میں آتے ہیں table of specification اگلا ہمارا topic کسی کے اوپر ہے table of specification کے اوپر جب table of specification بن جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں test کو prepare کرتے ہیں اسی base کے اوپر تو یہ 6 steps ہوتے ہیں test construction کے امید ہے آپ کو یہ چیز clear ہوگی ہوگی اگر کسی کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم